دوستو آپ جانتے ہیں کہ صحیح وقت پر کیا گیا کام ہمیشہ صحیح پل دیتا ہے جو تیشے گھنک پکشنے آکاشی اپنڈوں کے بیچ بہنے والی الیکٹرو بائنٹک فیلڈ کے مومنٹ کو کلکولیٹ کر کے یہ جان لیا ہے کہ کس سمائے کون سا کام کرنا اچھا ہوگا آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مقدمہ دائر کرنے یا اپنی بات رکھنے کے یوکی یعنی کی جائی جہدیوں کی تو بتا دوں کہ یہ یوک آج شروع ہو چکا ہے صبح پانچ بچ کر تیرہ ہی اور دوپہر ایک بجے تک رہے گا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سروار صدھی یوک یعنی کی سارے کام بنانے والے یوکی تو بتا دوں کہ آج یہ یوک نہیں بن رہا ہے اب یہ یوک چوبیس مائی کی رات دس بچ کر تیس منٹ سے اگلی صبح پانچ بچ کر تیرہ منٹ تک رہے گا اس کرم میں آئیے اب چرچہ کرتے ہیں آج کے شب مہورت یعنی کی فیوریبل ٹائم کی اگر آپ کسی کو پروپوز کرنا چاہتے ہیں تو آج اچھا مہورت صبح نو بچ کر سیتالیس منٹ سے دوپہر پہلے گیارہ بچ کر بیالیس منٹ تک اور ایک بار پھر دوپہر بارہ بچ کر آٹھ منٹ سے شام سات بچ کر ایک منٹ تک رہے گا نیا بزنس شروع کرنے کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت 28 مائی کی صبح سات بچ کر نو منٹ سے دوپہر ایک بچ کر چالیس منٹ تک رہے گا کانسٹرکشن شروع کرانے کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت 26 مائی کی صبح پانچ بچ کر پچپن منٹ سے دوپہر پہلے گیارہ بچ کر باون منٹ تک رہے گا کسی انڈسٹل انسٹیوشن میں لیندین کرنے کے لیے آج اچھا مہورت صبح نو بچ کر سیتالیس منٹ سے دوپہر پہلے گیارہ بچ کر بیالیس منٹ تک اور ایک بار پھر دوپہر بچ کر آٹھ منٹ سے دوپہر دو بچ کر پچیس منٹ تک رہے گا سیزیریان آپریشن کرانے کے لیے آج اچھا مہورت صبح نو بچ کر سیتالیس منٹ سے دوپہر پہلے جیارہ بچ کر بیالیس منٹ تک اور ایک بار پھر دوپہر بارہ بچ کر آٹھ منٹ سے شام ساگھ بچ کر ایک منٹ تک رہے گا جوب جوئنگ کرنے کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت ایک جون کی صبح پانچ بچ کر چوان منٹ سے صبح نو بچ کر آٹھ منٹ تک اور ایک بار پھر دو پہلے گیارہ بچ کر اٹھائیس منٹ سے دو پہر ایک بچ کر تیس منٹ تک رہے گا میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع کرانے کے لیے آج اچھا مہورت صبح نو بچ کر سیتالیس منٹ سے دو پہر گیارہ بچ کر بیلیس منٹ تک اور ایک بار پھر دو پہر بارہ بچ کر آٹھ منٹ سے دو پہر ایک بچ کر تیس منٹ تک رہے گا اور اب بات آتی ہے عشب سمائے کی آکاش میں کبھی کبھی گرہوں کی ملی جولی الیکٹرومائیگنٹک فیلڈ کچھ چھنوں کے لیے نیگٹیو ہو جاتی ہے اس عشب کرانتی سامنے سے ایک نیگٹیو سپارک پیدا ہوتا ہے اس سے چاروں طرف نیگٹیوٹی پھیل جاتی ہے اس سمائے میں کوئی بھی شب کارے کرنے سے سفلتا نہیں ملتی آج دو پہر بارہ بچ کر ان چاہ سنے پر عشب سمائے رہے گا ویسے تو اسے سب ہی راشیاں پربابیت ہوں گی لیکن میتھن، دھنو، کمبھ اور مین راشیاں ویشے شروع سے پربابیت ہوں گی دھیان رہے اس سمائے کے بارہ منٹ پہلے اور بارہ منٹ بعد تک کوئی بھی شب کارے نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بتا دوں کہ کام شروع کرتے وقت راہوکال کا دھیان رکھنا بہت جروری ہے راہوکال کے دوران کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کام پہلے سے چل رہا ہے تو اسے جاری رکھ سکتے ہیں آج دلی مراہوکال ہوگا شام پانچ بچ کر چھا بیس منٹ سے شام سات بچ کر نو منٹ تک ممبئی شام پانچ بچ کر تیس منٹ سے سات بچ کر آٹھ منٹ تک چنڈیگاڑ شام پانچ بچ کر ایک کر تیس منٹ سے سات بچ کر چودہ منٹ تک لکھنو شام سات پانچ بچ کر نو منٹ سے چھے بچ کر پچاس منٹ تک بھوپال شام پانچ بچ کا سترہ منٹ سے شام چھ بچ کا اٹھاون منٹ تک کولکاتا شام چار بچ کا تین تیس منٹ سے چھ بچ کا تیرہ منٹ تک احمد آباد شام پانچ بچ کا چھتیس منٹ سے سات بچ کا سولہ منٹ تک چین نئی شام چار بچ کا تیرپن منٹ سے چھ بچ کا انتیس منٹ تک انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ داؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر